آج کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سفید موسلی اور کالی موسلی میں انتر بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان دونوں کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں سفید موسلی کیا ہوتی ہے کالی موسلی کیا ہوتی ہے موسلی کا آئیروید میں کیوں اتنا مہتو ہے کیوں ہم ایک چکتسک کے طور پر ایک ڈاکٹر کے طور پر موسلی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں آخر یہ موسلی ہے کیا جو چاہے یونانی دوائیاں ہوں چاہے آئیرویدک دوائیاں ہوں دوائی کوئی بھی دیسی دوائی کا ٹائپ ہو لیکن موسلی اس میں اپنا الگ ہی مہتو اورستان رکھتی ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسلی پاک ہے اسی طرح یونانی دوائی آتی ہے ماجون مغلز موسلی اس طرح جانے کتنی دوائیاں ہیں جن کا نام موسلی پہ ہے اور ہزاروں دوائیاں ایسی ہیں جن کے اندر موسلی ایک گھٹک کے طور پر ہے تو دوستو یہی وہ چمتکاری بوٹی موسلی ہے جسے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہی موسلی کے نام سے جانی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سفید موسلی کے بارے میں دوستو موسلی کے یوں تو کئی ٹائپ بتائے گئے ہیں سفید موسلی، کالی موسلی، لال موسلی لیکن مکھے طور پر آئیروید میں ہم موسلی کے دو ہی ٹائپ مانتے ہیں ایک سفید موسلی اور ایک کالی موسلی تو یہ جو ہے یہ ہے سفید موسلی جس کو شویت موسلی یا دھولی موسلی بھی کہتے ہیں اس کا بوٹنیکل یعنی ویگیانک نام کلورو فائٹم بوری ویلینم ہے اور اس کو ہم بوٹنیکی بھاشا میں ایک دوسرے نام سے ایسپیرے گس ایڈسینڈینس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے اس کا بہت لمبا چوڑا پودھا نہیں ہوتا ہے ایک پرکار کا شوپ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا پودھا ہوتا ہے اس کے اندر کئی پرکار کے ایسے گھٹک پائے جاتے ہیں جو ویبھین پرکار کی شکتیوردھک دواؤں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا کیا کام کرتی ہے اب آپ دھیان سے سن لیجئے یہ ایک بے حد اتم پرکار کی کامو تیجک ہے یعنی اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں بات سفید موسلی کی کر رہا ہوں اس ٹائم اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کامو تیجنا کو بڑھاتی ہے سیکس کی اچھا کو بڑھاتی ہے جس کو ہم میڈیکل یا سائنٹیفک بھاشا میں لیبیڈو کہتے ہیں ڈیزائر بڑھاتی ہے لیبیڈو کی اور اس کے علاوہ یہ ویریے سمبندھی جتنے بھی دوشیں ان کو دور کرتی ہے یعنی کہ شکر دھاتو کا جو کشہ ہو رہا ہے چاہے وہ دھاتو روگ ہو یعنی دھاتو روگ جس کو ہم بولتے ہیں سامانے بھاشا میں سپرمیٹوریا ہے یعنی ویریے اپنے آپ نکل جاتا ہے جس کو یونانی چکیت سکترہ آنا بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ چاہے ویریے کا پتلاپن ہے چاہے ویریے میں بدبو ہے یا پھر ویریے کا انعیاس نکل جانا ہے ویریے میں شکرانوں کی سنکھیا کم ہے شکرانوں خراب ہیں شکرانوں کی چلنشیلتہ کم ہے شکرانوں کا آکار خراب ہے ہر پرکار کے ویریے سمبندھی دوشوں میں سفید موسلی کام آتی ہے تو کامو تیجنا بڑھانے میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بڑھانے میں اور ویریے سمبندھی دوشوں میں ساتھی یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی نپن سکتا میں بھی اس کا اپنا مہتو ہے اس کی ماترہ تین سے پانچ گرام آپ کو لینی ہوتی ہے دو بار آپ لے سکتے ہیں دن میں صوبہ کو ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد آپ لے سکتے ہیں گنگنے دوسرے لیں تو زیادہ اچیت ہے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موسلی کا استعمال جب آپ کریں تو ساتھ میں آپ پاچن سمبندھی جو دوائیاں ہیں وہ بھی ایک آدھی دوائی اپنی ساتھ یوز کریں کیونکہ موسلی سے اکثر قبض ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی دوائی ہے پر آپ اس کا جو استعمال ہے چکٹسکی دیکھ ریکھ میں کریں میرا مقصد اس ویڈیو میں جو مکھے روپ سے آپ کو بتانا ہے پہچان کرانا ہے تو یہ اس پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ اس کی جڑ ہے یہ ایک مکھے بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ موسلی کے دو چیزیں استعمال میں آتی ہیں موسلی کے بیج اور موسلی کی جڑ تو یہ آپ جڑ دیکھ رہے ہیں ساتھی ایک بات میں یہ بھی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چوکی پراشین سمیں سے موسلی کا استعمال ہوتا رہا ہے تو اس میں اس کا اندھا دھن دوہن ہوا ہے تو موسلی میں سفید موسلی کے بائے میں بھی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو پودھا ہے وہ critically endangered category میں آ گیا ہے یعنی کہ اس کا پودھا اب سنرکشت وارگ میں آتا ہے اور سرکار کی اجازت سے ہی جو ہے اس کا پودھا کی کھیتی ہوتی ہے آدھی آدھی اب ہم بات کرتے ہیں سیاہ موسلی کالی موسلی یا کرشن موسلی کی جس کا باٹنی کا لیم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جڑ ہے اور اس کی جڑ کا بھی پاوڈا استعمال ہوتا ہے یہاں پر وشیش بات یہ ہے کہ جو ہمارے آیروید کے گرانت ہیں ان میں مکھے روپ سے کالی موسلی کا ہی نام لیا گیا ہے سفید موسلی ابھی پچھلے دو سو تین سو سالوں سے ہی زیادہ پرچلن میں آ گئی ہے کیونکہ ویگیانی کو نے پایا کہ دونوں کے گن لگ بھگ سمان ہے حالانکہ پودھے الگ الگ ہیں یہ کورکولی کو اورکیوئیڈس نام کے پودھے سے پرابت ہوتی ہے اور یہ جو سفید موسلی ہے یہ ایسپیرے گاس ایڈسینڈینس یا جس کا نام کولورو فائٹم بوری ویلی اے نام ہے اس سے پرابت ہوتی ہے گنوں کی بات کی جائے تو گن دونوں کے لگ بھگ سمان ہے لیکن جو کالی موسلی ہوتی ہے کالی موسلی زیادہ اتم مانی جاتی ہے مطلب اس کی طول نام ہے سفید موسلی کے کالی موسلی کو اتم مانگا ہے اور آئیروید کے مول گرنٹھوں میں جس اوشدی کا ورنان ہے وہ کالی موسلی ہی ہے کرشن موسلی سیاہ موسلی آدھی ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے استعمال کا طریقہ سیم ہے تین سے پانچ گرام دونوں ٹائم لینی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے گنوں کی گنوں میں بھی لگ بھگ سمان ہے یعنی یہ جس طرح میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کامیچھا کی کمی میں استعمال ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتی ہے ٹیسٹویسٹیرون ہارمون کا ساون بڑھاتی ہے ویریے سمدھی جتنے روگوں نے دور کرتی ہے شکرانوں کی سنکھا بڑھاتی ہے شکرانوں کی جو مورفولوجی ہے یعنی روپ پر کرتی اسے صدھارتی ہے ویریے کے پتلے پن کو دور کرتی ہے دھات روک کو دور کرتی ہے اور اس پرکار سے میل فرٹیلیٹی میں دونوں ساہیک ہیں یعنی جو پورش کی سنتان ہینتہ کے روگ ہیں اس میں بھی یہ دونوں ہی اتم عوش دیا ہیں ہاں جیسے کی میں نے شروع میں ہی اس پشٹ کر دیا تھا کہ یہ جو کالی موسلی ہے اس کے گون اس کی تلنا میں زیادہ اتم مانے گئے ہیں تو کالی موسلی ہو یا سفید موسلی ہو دونوں موسلی ہیں دونوں کے گون پریوگ شالاؤں میں لگ بک سمان پائے گئے ہیں تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں لگ بک سمان ہیں تو یہ موسلی پاک ہے موسلی پاک میں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں موسلی پاک میں انہوں نے اس پشٹ روپ سے لکھا ہے کہ سفید موسلی کا یوز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلورو فائٹم اس کا یوز ہوا ہے اور اس پورے جو ڈبا ہے اس کا موسلی پاک کا یہ ویاس کا ہے ویاس نامک کمپنی کا ہے اور اس میں جو موسلی استعمال ہوئی ہے وہ سفید موسلی استعمال ہوئی ہے اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ کچھ موسلی پاک جب آپ دیکھیں گے کسی اور کمپنی کا ہو سکتا ہے انہوں نے کالی موسلی کا یوز کر دیا ہو تو آپ اس پرکار سے پائیں گے کہ سفید موسلی اور کالی موسلی عام طور پر ایک ہی چیز کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کے گن لگ بھگ سمان ہے تو ویدہ لیتا ہوں آپ سے اسی کے ساتھ اور ویدہ لیتے لیتے پھر سے ایک بات کہتا چلتا ہوں کہ یہ سفید موسلی کی جڑ ہے اور یہ کالی موسلی کی جڑ ہے ان کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر سے ایسی ہی ایک اور جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے